کرونا کے حملے جاری لہور میں 24 گھنٹے کے دوران 119 نئے کیسز ریپورٹ 12 افراد جان سے گئے صوبے میں 399 افراد موزی وائرس میں مبتلا کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے ہفتہ واد لاک جاؤن شہر ورکی مارکیٹس اور بازار بند پولیس کا گشت بھی جاری باز مقامات پر دکانداج شٹر گرا کر کاروبار میں مصروف شہروں کے بعد دہی علاقوں میں بھی کرونا ویکسینیشن شروع پنجاب حکومت نے صوبے بھر کے بنیادی اور دہی مراکز صحت کو کرونا ویکسینیشن سینٹرز کا درجہ دے دیا تمام اصلہ کے ڈی سیو اس کو مراصلہ جاری کمیشنر لاہور نے پنجاب یونیورسٹی میں کرونا ویکسینیشن سینٹرز کا افتتاح کر دیا وائس چانسلر جامعہ پنجاب نے ویکسین لگوا کر آگاہی پیغام بھی دیا کمیشنر کہتے ہیں اساتحزار طلابہ اور عملے کا تحفظ یقینی بنائیں گے سروسز اسپطال میں کمیشن کے لیے ضرورت سے زائد عدویات خریدنے کا معاملہ محکمہ سپیشلائز ہالکیر تحال خاموش معاملے کو تھنڈا کرنے کے لیے بے اختیار کمیٹی بنا دی عدویات خریدنے والے افسران ہی کمیٹی میں شامل سروسز ہسپطال میں مریض کی حالت ہلاکت پر لواہت ان کا ڈاکٹرز پر تشدد کا معاملہ اتھانا شاہد مان میں مقدمہ درج دو ملزمان گریفتار وزیر علا پنجاب نے واقعہ کا نوٹس لے لیا سیکرٹری صحت اور سی سی پیو سے ریپورٹ تعلق جہانگیر ترین کا دھڑا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے عراقین دعوتوں پر ذاتی تعلق کی وجہ سے جاتے ہیں فواد چہدری کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ شہباز شریف اور مریم نواز کا جھگڑا ختم ہونے پر ان کی پالیسی واسے ہوگی مولانا فضل رحمان کو سیاست چھوڑ کر نکاح کرنے کا مشورہ دے گیا جب بھی کوئی حکومت آئی لمبی لمبی چھوڑ کر چلی جاتی ہے اپنی ٹیم کو شارٹ میڈیم اور لانگ ٹرن منصوبے بنانے کا کہا قائم اکام گورنر پنجاب چہدری پر ویز الہی کا تقریب سے خطاب کہا زلی سطح پر کام ہونے سے اثرات نظر آتے ہیں موشی اشاری بہتر ہونے پر اپوزیشن کا واویلہ چور مچائے شور کے مترادف ہے وزیر علا پنجاب سردار عثمان بستار کا بیان کہتے ہیں موجودہ حکومت کی بہتری موشی کارکردگی پر اپوزیشن بوکھلا کا شکار ہے صوبے کی سڑکوں کی بحالی کا خصوصی پریگرام شروع کرنے کا اصولی فیصلہ وزیر علا پنجاب سردار عثمان بستار نے سی ایم پیکش برائے بحالی روڈز کی منظوری دے دی کہتے ہیں خطیر رقم خرش کرنے کے باوجود سڑکوں کی حالت خراب ہونا قبول نہیں وزیر علا پنجاب سردار عثمان بستار بھی ٹک ٹاک پر حجام نے وزیر علا پنجاب کی بال کاٹنے کی ویڈیو شیئر کر دی وزیر علا نے گلبرگ کے مشہور حجام کو بال تراشنے پر وزیر علا ہاؤس بلوایا تھا وزیر علا کے بال تراشنے اپنے لیے ٹک ٹاک بھی تراش لیا محکم بلزیاد نے ڈیلی ویڈیس ملازمین کی تنخواہوں کی شفاف آدائیگی کے لیے نئی پالیسی وضع کر دی ڈیلی ویڈیس ملازمین کی تنخواہیں بزریا بینک آکاؤنٹس ادا کرنے کا فیصلہ سہگٹی بلزیاد نورولامین منگل نے لوکل گورنمنٹس کے سربراہن کو خط لکھ دیا لیسکو سارفین کا اعتماد حاصل کرنے میں نہ کام سارفین سے شناختی کا ڈیٹا اور موبائل نمبر حاصل کرنے کا ٹارگٹ پورا نہ ہوا بزارت پاورڈ ڈیویشن اور پیپپوک کی جانب سے سارفین کا شناختی کا ڈیٹا اور فون نمبر حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی تھی محکمہ سپیشل ایج ہیلسکیپ نے آئندہ مالی سال میں 78 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز مانگ لیے لاہور میں ڈینٹل ہسپتال کے لیے 50 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز پیکی ایلائی کے لیے ایک ارب روپے کی ترقیاتی فنڈز مانگ لیے سولر سسٹم سے سستی بجلی کی پیداوار بڑھانے کا فیصلہ سولر سسٹم سے بجلی بنانے والے سارفین کو تین کی بجائے ایک مہمے کنیکشن دیا جائے گا پنجاب حکومت اور لیسکو کے مابین معاہدہ جلد متوقع چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی اے ڈی آر سینٹر آمد کمرشیل کورٹ کا اٹھتاہ کر دیا تقریب سے خطاب کہا عدالتی نظام بہتر کرنے کے لیے نئی عدالتوں کا قیام ضروری ہے پنجاب جوڈشل اکیڈمی میں زلعی عدلیہ کے لیے سیول اور فوجداری حوالہ جات اور بینس بوک کی تقریب چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کہتے ہیں کورونا کے باوجود زلعی عدلیہ نے بہترین کام کیا مارچ 2020 سے مارچ 2021 تک کئی کیسز مٹھائے